اب میں باقاعدہ مشارعہ کے آغاز کے لیے پھر ایک بار درخواست کر رہا ہوں دلی سے تشریف لائے وہ مشہور معروف شخصیت جناب اعجاز انساری صاحب جو مشہور معروف ناظرین شاعر ہیں میں پھر درخواست کر رہا ہوں کہ بلا تاخیر اس مشارعہ کا آغاز کریں محترم جناب اعجاز انساری صاحب صدرِ علی وقار جناب دنیش رستوگی صاحب عالی مرتبت ایس ام ساحے صاحب آئی پی ایس اور ایک ایسے افسر جس پر ہماری بھارت سرکار بھی ناز کرتی ہے اور تلہر کے عدب نواز سخن فہم سامین حضرات شورہ کرام نازش پرتابگڑی نے کہا تھا کہ لفظ ہی خواب بھی ہے خواب کی تابیر بھی ہے لفظ ہی زخم بھی ہے لفظ ہی شمشیر بھی ہے اور لفظوں پہ رہا کرتی ہے دنیا کی نظر لفظ کے سر کوئی تحمت کوئی الزام نہ دو لفظ تو آج بھی انسان کی طرف تکتا ہے لفظ کانٹا ہی نہیں پھول بھی بن سکتا ہے لفظ کانٹا ہی نہیں پھول بھی بن سکتا ہے کوئی بنسی میں سمولے تو یہ نغمہ ہو جائے لفظ کو کرشن میں اثر ہو تو گیتا ہو جائے میرے دوستو آج کا یہ مشاعرہ اور قوی سمیلن گنگا جمنی پورگرام جناب ساہے صاحب کے دولت قدے پر ان کی جانب سے آیوجت کیا گیا ہے ہولی کے اس مقدس تہوار کے موقع پر یقیناً یہ پورگرام گنگا جمنی پورگرام ایک میسیج دیتا ہے اس کا پیغام جاتا ہے جو نہ صرف ہندوستان بلکہ ہندوستان اور ہماری سرحدوں سے باہر بھی جائے گا وہ یہ ہے کہ ہندو مسلمان دونوں کے درمیان محبت پیدا کرنے کا پر قائم کیا ہے ایم ایس ایم ایس آہے صاحب نے میں سمجھتا ہوں کہ مبارک بات کے مستحق ہیں ہمارے صاحب اور میں چاہوں گا کہ تعلیوں سے تعلیوں کی گول سے ان کا استقبال بھی کیجئے اور خوشی کا اظہر بھی کیجئے یہ تعلیوں کی آوان سوڑیے گلگڑا ہٹ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ آپ جہاں تک میں جانتا ہوں ہولی کے دوسرے دن ہر سال یہ پروگرام منقد کیا جاتا ہے یقیناً یہ ایک ہر طرح سے یہ پروگرام تاریخی حیثیت کا حامل ہے اور ایک اتحاس رکھتا ہے ایک ایک شاعر ایک ایک قوی جو ہندوستان کے کونے کونے سے آج کے اس پروگرام میں مدو کیے گئے ہیں وہ تمام شورا حضرات ایک ایک شاعر ایک ایک قوی نگینہ ہے اپنے آپ میں اور بہت ہی اہمیت رکھتا ہے اس لیے کہ ان کی آواز نہ صرف ہندوستان بلکہ ہندوستان سے باہر بھی سنی جاتی ہے اور انہیں عزت و اہترام کے ساتھ مدو کیا جاتا ہے یہ مشاعرہ اور قوی سمیلن ہمارے درمیان دوفی کو بڑھائے گا فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو میں مزید اضافہ کرے گا اور بھائی چارے کو فروغ دے گا اس موقع پر میں بہت زیادہ طویل گفتگو کر کے آپ جیسے عدد نواز اور سخن فائم زہین لوگوں کے درمیان اپنی عزت آبروں کو خطرے میں تو ڈالنا نہیں چاہوں گا اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ مشاعرے کا قوی سمیلن کا آغاز ہونا چاہیے مجھے جعوے درشی کا ایک قطع یاد آرہا ہے اس قطع کے بعد مشاعرے کا اور اس پرگرام کا آغاز کیا جائے گا وہ پاگل ہے جو اب ہجرت کی سوچے وہ پاگل ہے جو اب ہجرت کی سوچے جو ہجرت کر گیا مقصان میں ہے ہم اپنی جان سے کیسے جدا ہوں ہماری جان ہندوستان میں ہے صاحب اکانہ کے حیثیت سے مجھے مداخلت کرنے کی اجازت ہونی چاہیے میں یہاں موجود ہے قویوں کے قویت جی صاحبان کوئی شاید تلہر کی تہزیب کی بات اتنی نہیں پتا ہوگی کہ ہمیں یہاں پہ یقجہتی اور آپسی تعلقات کے بارے میں بات کرنی کی ضرورت نہیں ہے ہم ایک مسائل قائم کرتے ہیں اور ہم کو کوئی گنگا جمنی تہزیب کی وقالت کرنے کی ضرورت نہیں ہے میری آپ سے گزارش ہوگی تمام یہاں پہ جو لوگ پڑھنے آئے ہیں کہ یہاں پہ سیاسی بات ہم نہیں سننا چاہتے ہیں شائری جو ہے وہ عشقی ہوتی محبت کی ہوتی اسی انداز میں پڑھیں فلسفے جو ہیں وہ زندگی میں ویسی ہم سب کو تباہ کر بیٹھے ہوا تلہر جو ہے اس سے تھوڑا سا بچا ہوا آج میری ملاقات ہوئی ایک صاحب سے جن کی عمر شد میرے خال سے 110 سال سے زیادہ ہوگی ان سے میں نے یہ سوال پچھا تھا کہ آپ کو اپنی یاد داشت میں کبھی ایسا ہو کہ یہاں پہ کبھی قومی تناؤ رہا ہوگا تو انہیں کہ مجھے یاد نہیں تو میری گزارش ہے آپ سے بھی اور آپ سب لوگوں سے کہ یہ باتیں یہاں نہ نہ کی جائیں آپ اور مشاہرہ جو ہے بس اسی پہ رکھی آپ بہت بہت شکریہ میں معافی چاہتا ہوں کہ میں مداخلت کری مگر میں سوچ رہا تھا کہ اس پہ کوئی فلسفے ہمیں سنانے لگے اور ہمیں وہ چیزیں بتائیں جس کی ہم خود مثال ہیں اسے بہتر کہ میں خود ہی بول روح بہتر 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 بہتر